جس ملک میں ڈاکو آزاد ہوں وہ ترقی نہیں کر سکتا کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی سے خوشحالی آتی ہے ہمارے حکمران ذہنی غلام ہیں یہ لوگ باہر بھیک مانگنے جاتے ہیں گورے رنگ کا بندہ دیکھ کر سب اس کے آگے گر جاتے ہیں عمران قانقر احمد اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہا سیاسی مافیا نے میرے خلاف تمام حدکنڈے اپنائے عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے جتنی ضردی اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کپتان کی حقیقی آزادی کی تحریک زوروں پر عمران قانقے جلسوں کا نیا شیڈیول جاری سمن انتخابات کے لئے جلسوں کا آغاز 11 اکتوبر سے ننکانہ صاحب سے ہوگا شرق پور 12 مردان 13 اور کراچے میں 14 اکتوبر کو جلسہ ہوگا سید عمر نے کہا مخالفین الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران قان میدان میں اتر رہے ہیں نواز شریف کے لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی عدلیہ پر بھار کہا جن جلس نے نائنصافیاں کی ان سے حساب دینا چاہیے ان کو جواب دے ٹھہرانا پڑے گا وزارت عثمہ سے نکالنا ساری زندگی نہ اہل کرنا بھارٹی صدارت سے ہٹانا کوئی عدالتی فیصلہ نہیں انتقاب تھا نواز شریف اپنی سیاسی مستقبل سے بھی لائل نکلے پاکستان واپسی کے سوال پر جواب دیا مجھے معلوم نہیں نواز شریف انار اٹو کی تفسیرات قوم کے سامنے رکھیں بتائیں وہ کس ڈیل کے ذریع پاکستان واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں بواہ چودری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا انار اٹو کے تحت گیارہ سو ارب روپے دو تین خاندانوں کو جا رہا ہے عمران خان کے خلاف سب اکھٹے ہو گئے ہیں اسلام آباد کے سنچورس مول میں آگ لگنے کا واقعہ نوازوں مفراد کے خلاف مقدمہ در چھے رکی تحقیقاتی کمیٹی قائم مول کو سیل کر دیا گیا انتظامیہ کے شدید احتجاج کا سیاست انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بے بنیاب قبریں پھیلائی جا رہی ہیں آتش صدقی کا واقعہ فود کورٹ میں پیش آیا چھوٹے سے حصے میں آگ لگی جس پر فورے قابو پا لیا گیا مول کو امارت کو زیادہ نقصان نہیں ہوا مول نہ کھولے پر پارلمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان ایمکیو امرانمہ محمد کامران خان ٹیسوری گورنر سندھ آئیناد آج شام پانچ بجے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی چیف جسٹس سندھائی کورٹ نئے گورنر سے حلف لیں گے سابق صدر آصف علی زرداری سے احتیاف ڈاکٹر آصف حسین کے مطابق آصف زرداری کو گھر منتقل کر دیا گیا سابق صدر کے مولیش ڈاکٹر آصف حسین نے آصف زرداری کی تصویر بھی جاری کر دی سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومی ولادت ملک بھر میں مذہبی جوشن جذبی سے بنایا گیا گلی محلوں کی سجاوٹ قابل دید مساجد میں چراہا درود و نات کی روح پر برمحافل آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں جلسے جلوس فضا میں مرحبہ یا مصطفیٰ کی فرق شکاف نارے اسلام آباد میں دو روزہ بین اللہ اقفا میں سیرت النبی کانفرنس دن کا آغاز توپو کی سلام بھی زر ہوا پاکستان کا نمبر ون اینکر نمبر ون چینل پر پروگرام عمران ریاض بول کے ساتھ نام پر سیاسی اور معاشی تجزیہ کارو نے ملک کی صورتحال سے آگاہ کیا پروگرام نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ افراد نے دیکھا پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مصمع اسلام نے بتایا پاکستان کا قرض اتنا نہیں کہ دفاع لیا ہو جائے بول نیوز کے نشریات کو فوری طور پر ملک بھر میں بحال کیا جائے سنہائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم کی تامل سے مطالق تحریر لی جواب جمع کرا دیا مطن میں کہا کہ بل آپریٹرز کو نشریات بحالی کی ہدایت کر دی ہے سماعت چار نومبر کو پھر ہوگی اور بول انٹیٹینمنٹ پر پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز گیم شوز پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ٹیکسی کیش چھٹی کے بچے آپ سے اچھے جی تو ایک منٹ میں اور آخری کھلاڑی کون ضرور دیکھیں اور مزے لیجے صرف پور پر منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے